اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ساچر میں ہم اور سلام خالد آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا اس وقت جو تمام تر نظریں ہیں وہ مرکوز ہیں منگل کی تاریخ پر اور پہلے سے ہی ایک مایوسی کا اظہار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہا ہے جو مذاکرات اس وقت حکومتی کبیٹی اور پاکستان طریقہ انصاف کے درمیان جاری ہیں ان کو لے کر پہلے سے ہی اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ بیانات بھی اسی طرح ہی ہیں پھر خواجہ عاصف صاحب جب کہتے ہیں کہ حجت تمام کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے پھر پاکستان طریقہ انصاف بھی انجریلسٹک مطالبے کر رہی ہے اور جو پی ڈی ایم ہے جو حکومتی تحاد ہے اس کی جانب سے بھی کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ ایک پوائنٹ پر کوئی ایگریمنٹ ہوگا یہ جو ایک نشست ختم ہوئی تھی اس کے بعد یہ کچھ چھوٹیوں اور پھر منگل کے روز اگلی نشست ہونی ہے پھر عدالت کو بھی آگاہ کرنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے کہنے پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ آیا صرف سپریم کورٹ نے کہا ہے تو یہ صرف حجت تمام کی جا رہی ہے کہ یہ بیٹھ گئے بات کر رہے ہیں لیکن ایسے مطالبات کر رہے ہیں جس پہ لگ نہیں رہا کہ دونوں میں سے کوئی بھی فریق ماننے کے لیے تیار ہوگا اب عمران خان صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ چودہ مئی سے پہلے پہلے آپ اسمبلی توڑ دیں پھر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں ایک ساتھ الیکشن کے لیے تیار ہیں بہی تو ساتھ ہی وہ لانگ مارچ کا بندیا دے رہے ہیں اور ایک بڑی تحریک چلانے کی بھی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا لاعمل تیار کر لیا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا ہونا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم ملاقع جو شباشریف صاحب نے پارٹی رانماؤں کے ساتھ کی جس میں نواسی صاحب بھی آہ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے آہ انہوں نے عدلیہ پر عدم اعتماد کی بات کی ہے اور کچھ اہم عودوں پر فائز ججز کے حوالے سے بات کی ہے جو کہ ان کے حوالے سے غلط فیصلے دیتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہ ایک طرف پاکستر طریقہ انصاف کی جماعت ہے جو سلسل سابق آرمی چیف کو نشانہ بنائے ہوئے اور دوسری جانب یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا ساکب نصار صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے سے وہ چلتا ہوا اب جو موجودہ ججز ہیں عالی عدل پر فائز ان کے حوالے سے بھی پاکستانوں سے مقنون عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے آہ وہ تمام در چیزوں کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آہ جوڈیشری کو جبکہ دوسری طرف عمران کان صاحب ہیں جو تمام در چیزوں کے لیے وہ جوڈیشری کو ضرور پکارتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ متحد ہو جائیں کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ تمام تر ججز سپریم کورٹ کے متحد ہو جائیں اور دیکھیں ملک تباہی کے دہانے پر ہے لیکن وہ ذمہ داری تمام تر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں فائز پاکستان پر ان کے سابق سربراہ پر جنرل باجوہ پر کے وہ ذمہ دار تھے جو خرابیوں ہی میں نے کچھ نہیں کیا تھا جو میری ناکامی ہے پوری کی پوری ساڑھے تین سال کی اور جو میں کچھ نہیں ڈیلیور کر پایا اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے اور وہ جنرل باجوہ ہیں اب تک ہمیں یہی پتہ چلا ہے مختلف بیانی ہے بدلنے کے بعد اب وہ اس نکتے پر آن پہنچے ہیں یہ اس وقت کا موجودہ ملکہ سیاسی مندرنامہ ہے اس میں کوئی آگے بڑھنے کی گنجائش ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے یا مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں یا کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کسی چیز پر میں چاہوں گا اس پر ہم آجھے پرگرام میں تفصیل سے بات کریں گیس پارٹسپرنٹس کا تعریف کراتا چلو پرگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی جے میر صاحب سینئر جانلسٹ ہیں سینئر آنیلسٹ ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت عظیم چودری صاحب ہمیں پرگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر آنیلسٹ ہیں اور وجہات مسود صاحب ہمیں کچھ ہی دیر میں پرگرام میں جوائن کریں گے وہ بھی سینئر آنیلسٹ ہیں پی جے میر صاحب گفتو بھی اسی طرح کے دیے جا رہے ہیں آہ کہا جا رہا ہے کہ فائدہ نہیں ہے لیکن ہم کر رہے ہیں مذاکرات دونوں طرف سے ہی کہا جا رہا ہے فواد چوزی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور کریں گے مذاکرات گو کہ یہ بیمائنی ہے پھر اسی دوران چوزی پرویزلائی صاحب کی رہائشگاہ پر جس طرح صدحہ بولا گیا تو یہ سبوٹائج کرنے کی بات ہے مذاکرات کو یہ بھی ماننا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کیا فردر ہو سکتا ہے یا ہونے جا رہا ہے یہ ایک پاکستان میں جنرل ایک ڈیڈ لوک ہے ہیڈ لوک ہے پیڈ لوک ہے یہ ٹوٹل لوک اپ ہے اور اس وقت اب آپ دیکھو ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے بات کرنی ہے دوسری طرف سے ایک ٹوائس چیف منسٹر پنجاب آپ اس کے گھر پہ جا کے ریم ریٹ کر رہے ہو اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ چودھو شیلات کا گھر کہا ہے اور چودھو پرویزلائی کا گھر کہا ہے توڑا توڑی کی ہے یار یہ کوئی کوئی بینڈٹس ہیں یہ کوئی کوئی ڈکیٹس ہیں آپ نے یہ جو حرکت کی ہے آپ جائے ضرور رس کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر قانون کہتا ہے کریں ضرور کریں یار کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا طریقہ بھی تو ہوتا ہے پھر ساتھ آپ کہتے ہیں آپ نے بات کرنی ہے آپ کس موزے بات کر سکتے ہیں کہ جب آپ ایک اتنی بڑی پروکیشن کر دیتے ہیں اور لکھ ایک تائمیگ اب کیا 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 چاہتے ہیں میرا نہیں خیال ہے پی ٹی آئی اس ریڈی فور ٹاکس میرا نہیں خیال ہے پی ٹی ایم اس ریڈی ٹاکس اور یہ جو ہیڈ آف ہو گیا ہوا ہے یہ ایک ہی آدمی ٹھیک کرا سکتا ہے میں باہر باہر کہتا ہوں یہ جنرل ہمارے آسم جو ہے چیف آمیشتاہب he's got to take a stern step کیونکہ this country can not go down simply because political disagreements کے ساتھ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے نہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ساروں کو تھنڈا کرو ان کو پٹھاؤ کمرے کے اندر ان کی چابیاں پھیک دو جب تک کسی ریزولوشن سے یہ نکلے نہ کیونکہ آپ کی ایکانومی ختم ہو گئی ہے آپ کی اگریکلچر بیڈ آرکھوں گے سب میں کس کو پٹھائیں گے آپ عمران خان صاحب تو خود بیٹھیں گے نہیں شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی ٹیم نومینیٹ کی ان کے اختیارات کتنے ہیں اور ان کی آگاہی کتنی ہے اور وہ فیصلے کتنے لے سکتے ہیں اس پر بھی سوال رہا ارسلان یہ تو پھر آپ یہ ایک ایک چیز ہے تو ایگوز آپ کو ختم کرنی پڑے گی عمران کو بھی ختم کرنی پڑے گی شہباز کو بھی ختم کرنی پڑے گی ہر ایک کو کرنی پڑے گی اور جائے تم پہلے کٹھیں نہیں رہتے رہو دونوں دوست ہو کیا ہوگی اگر پولیٹیکل ایک طلابات ہوگی کیا ہوگی آپ داؤ پہ لگایا ہے آپ دونوں نے پاکستان کو ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنے اللہ آپ کو لمبی زندگیہ دے لیکن آپ سب کا ٹائم فریم ہے اس کے بعد سمبڈی ایلس ویل کم جس طرح کہ آپ لوگ آئے ہو تو پلیز ٹرائن ٹھنک آباٹ ایک کنٹری یہ کنٹری آج کا کرسلان میں بتاؤ ہم اتنا روتے ہیں نا آپ کا جو پیسہ کمارا تھا صحیح طریقے سے نہیں نقصان پر بھی جا رہا تھا پی آئی کو کسی نے ریوائی بھی نہیں کیا ابھی تک مجھے بتاؤ انٹرنیشنل فلائٹس باند ہوگی ہیں آپ کی دوسری جو ائرلائنز ہیں وہ بھی باند ہو رہی ہے ڈیریکٹ تو مجھے بتاؤ who's thinking about a country who is actually thinking ہم نے باقی ائرلائنز کو free for all دے دیا کہ پیسے کماؤ وہ مرضی کی قیمت لگا رہے ہیں مرضی کا کر رہے ہیں ہمارے جو پیسنجرز ہیں overseas پاکستانیز ہیں یا باہر جاتے ہیں we have to go by a third country کیوں why can't we revive our own airlines why what is stopping us کیا اگر problem ہے work at it کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کے اوپر ministry of aviation is you know absolutely you know بالکل born dead یہ کیا بات ہے یا کیوں کر رہے ہیں ہم اس طرح اور کب تک آپ کرتے رہیں گے ایک وقت آ جائے گا کہ آپ دیکھو آپ آپ اس وقت یہ گندم جو نہیں اگا رہے ہو امپورٹ کر رہے ہو کیوں آپ کا شگر مافیا اتنا پڑ گیا ہے کہ وہ کٹھوٹی کٹھوٹی کا ٹائم کے اوپر یہ ٹائم پر خریدتے نہیں ہیں گناہ سوکنے والا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی پیمنٹ سلیٹ ہوتی ہیں اور پھر یہ مجبور ہو جاتے ہیں گناہ اگانے کے لئے تو آپ کہا کیا کرو گے کہ آپ مجھے بتاؤ نا ہم کہیں بھی سیریس نہیں ہیں کہیں بھی سیریس نہیں ہیں اب آپ نے جوڈیشری کو اڑا کے رکھ دی ہے بیزر کر دی ہے آپ نے بڑے ویلیڈ پوائنٹس ریز کی ہیں and the list is very long اگر اس پہ بات ہم کرتے جائیں گے سیریس نیس کی کہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے یہ تو آپ نے ابھی کچھ چیزیں پوائنٹ اٹھ کی بہت طویل ایک فیرست ہے میں چوئیس آپ سے جاننا چاہوں گا چوئیس آپ جو اب تک کی قبریں ہیں اطلاعات ہیں چیزیں ہیں اگر ان کا analysis کیا جائے وہ لگ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ بیٹھ گئے بات کر لی نہ ہم مانیں گے تمہاری بات میں تم مانیں ہماری بات میں اسی طرح کا معاملہ ہے فیس سیورنگ ہے اور پلٹیکل پروسس میں کبھی کبھی فیس سیورنگ کی ضرورت ہو کی ہے تو فیس سیورنگ کوئی اس طرح سوال کرنے ہی کی مثال پہ آپ سامنے رکھتا ہوں تو ہم یہ شمدی کا اطلاع اب سپریم کورٹ کے بنچ بننے کے بعد دو تعلیق طلب پر لیا ہے کہ پہلے دو تعلیق پر لگی ہونا ہے ارکان کو اطلاع جا چکی ہے کہ آپ دو تعلیق کے ساتھ میں تشریف نہ لے گا تو گویا یہ جو محاضرائی ہے وہ اپنی جگہ پر بہت جوت ہے اور اگر اس کو جسے میں کوئی پہنستہ سپریم کورٹ کرے گی اور اس پر کرے گی جسے سپریم کورٹ پہنستہ سپریم کورٹ کو ون ڈائنٹی پر کے ساتھ میں حاملات کے ساتھ میں پڑھنا پڑے گا اور ون ڈیٹنگ پورٹ کی کے ساتھ میں بہت پڑھنے ہیں اور نئے بہت کو پڑھنے ہیں یہ تین جزیل کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایکو ہے اور صرف کچھ ہی کر دیا جائے سپریم کورٹ جی جی وہ اگر یہاں حاملات جہلے گا اور اس کو ٹرن ڈاؤن کیا جائے گا یہ یقیناً اس کے نسیسے میں پہنمی ایش ایمیلی آن ڈائنٹ اپنا رابطہ اختلاق کرتے کی مجھے پہنمی ایش ایمیلی میں جو آواز بچا رہی ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ ہے کہ وہ اس طرح ہی میں اپنے آپ کو بارنظر سپس کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ سمجھ دینے کیلئے سیاد نہیں ہے یا کرنے کیلئے سیاد نہیں ہے وہ یہ کہتے ہے کہ پارلیمنٹ کے اگر فوہین کی جائے پارلیمنٹ کے پریولی جیکس کے جائز جو اس شخص کی فوہین کرے ہم پارلیمنٹ کی پاس سے انبارک کرے اسے پریولیش کمیٹی میں چلپ کرتے ہیں اور پریولیش کمیٹی کے پاس بشمار اکیارات ہے اسی طرح جیسے سسن کورٹ کے پاس اکیارات ہے اگر محاصل رہی مہاں سے چلی گئی تو پھر تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا لیکن مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ پاکستان کا حال کی ان حالات سے سپریم کورٹ کو یا چھوٹ کو کوئی اور بات کرے یا پولیٹکٹس کو کسی گورنے میں بٹھائے وہ وقت لگ گیا ہوا ہے اب جو کر رہے ہیں وہ پولیٹ پارکستان کی پولیٹکل پارکستان کی لیٹرشپ سے خود کرنا ہے تو ضرور وہ فیصلہ کا بھی فائیت سے آری ہے تو ملک کیسے چلائے ملک کو ان سے بھی چل سکتے گا جہادہ وہ گھر جائے جسے اس سے کوئی جگہ دے رہے یہ معاملہ ہمارے جانے آ جائے گا بات تو دو چار دن کی ہے دو چار دن میں سے بسکل کلیر ہو جائیں گی کون کی رہتا کون فیتا کہاں جائے تھا فیت سے جائے تھا جس سے زیادہ ٹائز ہوں لیکن محاذرہ یہ اپنے انصار کو پانچتے ہوئی ہے اس کو اپنے انجام کو جانا ہے کس روح سے جائے کی کہتے کرے گی یہ دیکھنا باقی ہے یہ درست ہے کہ انہائی میں ملک کی تباہی ہوگی بریکی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ مجاد مصود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے مجاد مصود صاحب سر آپ سے جانا جاؤں گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت مزید بات کرتے ہیں ساتھ جو مذاکرات ہیں اب منگل پر تمام تر نظریں مرکوز ہیں لیکن اس سے پہلے ہی مذاکرات کی ناکامی کے شارعہ ہمیں مل رہے ہیں کہ دونوں پر ہی کہن نہیں مانیں گے آنے والے دلوں میں کیا ہم پارلمان اور عدلیہ کو ملکی عالی عدلیہ کو ایک دوسرے قیابنے سامنے دیکھیں گے یہ خدشہ چند روز پہلے تک تو بہت زیادہ واضح تھا لیکن میرے خیال میں یوڈیشی اور پارلمن میں اتنی سینر ایلیمنٹس موجود ہیں کہ کسی حد تک دونوں طرف سے کچھ لچک کچھ تھوڑی پسکت بھی تھوڑا سا ریگ کیا گیا ہے بہت ہارڈ ڈران آوٹ لائن سے جہاں تک سیاسی جماعتوں کے باہم مذاکرات کا تعلق ہے میں اس زمین میں بہت زیادہ ہم نے اس ملک میں بنتے ہوئے اپوزیشن اور گورننٹ میں بہت خوفناک اختلافات دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا فروری میں اطاولہ مینگر صاحب کی گورننٹ روی کی تھی مارچ میں محمود صاحب نے استفادہ دیا تھا اس سے بڑے سانے حد کیا ہو سکتے ہیں اس کے باوجود دس اپریل کو کانسٹیوشن ایڈاک کیا گیا تھا اور بارنگ افیو ایک سینٹس فور ار فائیو آئین متفقہ تھا تو یہ سیاسی قیادت میں یہ سینٹی کا میریر رہا ہے لیکن ایڈ ڈا مومنٹ جو پولریزیشن ہے بدقسمتی سے وہ سیاسی یا نظریاتی سے زیادہ ذاتی ہے اور میں بہت اقتیاس سے ارز کرتا ہوں کہ مجھے اس میں مالی مفادات اور معاشی مفادات کا بھی بہت گہرا کردار نظر آ رہا ہے ایڈر سائیڈ اپر ڈیوائلٹی فار میرے بھی آئین کسی ایسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گی جو ملکی سیاست کو نواملیز کرسکیں کم اس کا ملکی سیاست کو فروری دو ہزار بائس کی سطح پہ بھی بہت سلاسکیں كم اس کا دونوں طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے تو میں میں کسی ایک فریق کو ذمہ دار نہیں ٹھیرا رہا ہے دونوں طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے کہا کہ آپ کو امکانات کم نظر آتے ہیں کہ ایسے سینئر شخصیات موجود ہیں جوڈیشری اور پارلیمان میں پر یہ مسلم قنون ایک اجلاس بقاعدہ کرتی ہے مارڈل ٹاؤن میں اور اعلیٰ عدالتی شخصیات کے عوضے پر رہنے تک انتخابات نامنظور کا فیصلہ جاری کر دیتی ہے تو پھر یہ لڑائی کس طرح بوائیڈ ہو سکتی ہے دوسری طرف جو ہے عدلیہ کے امینی اللہ عدداروں کے بارے میں جو شباہیس سامنے آ رہے ہیں اگر وہ غلط ہیں فیک ہیں فیبریکیٹن ہیں تو اس پر بھی تو کوئی سو موٹو ہو سکتا آخر یہ سارا قصہ جو اس وقت سپرین پورٹ کے سامنے ایک بوجھ کی طرف سے رکھا ہوا ہے یہ بھی تو شروع سو موٹو ہی سے ہوا ہے نا تو اسی صحبانی ٹی فور ٹی کا جو پورا اختیار ہے وہ سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ اتنی اہم بات کہ جو بینچ پر بیٹھے ہوئے محضرت محترم دس صحبان ہیں ان کی ذات پر کچھو چھالا جا رہے ہیں اس پر بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے نہیں میں نے آپ سے رسکیا کہ میں کسی ایک پارٹی کو بلیم نہیں کر میں بلیو کہ ایدر سائیڈ اف تا ڈیوائیڈ کالسپیسیز ہیں اور معاملات کو جو ہے وہ بہتر شکل میں جانے کی افرد نظر نہیں آرہی کم ایسی سمجھیتا کچھ اس نظر نہیں آرہی اب تو اچھ بروی جلائی ساتھ کے خیال پر یہ قبلہ کیا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا کوئی جواز تھا اس طریقے سے خاص طور سے دروازے بغیرہ توڑنے والا اور شیشے بغیرہ یعنی توڑ پھوڑ کرنے والا اس کا کوئی جواز نہیں تھا لیکن بڑی ایک وفاقی حکومت اور سبائی حکومت دونوں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے اگر آپ کا تعلق نہیں تو پھر کس کا تعلق ہے کسی کا تو ہوگا نا بلکل جس لیسے کا ہوگا جو یہ سیلی نے کہا نا who is this third that is walking along the two of us تو اس third کو بھی تو کہیں نشان دہی نشان دہی نہ بھی کی جائے موجود تو ہے نا تو اس لئے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ یہ معاملہ ہے کہ ہم فلاں منصبدار کے عوضے پہ ہونے تک جرائے وہ ہم انتقاباد میں چاہیں گے صرف وہ فلاں منصبدار ہی تو نہیں ہے نا نو سپنبر بھی بیچ بھی آتا ہے بائیس سپنبر بھی آتا ہے بیچ میں سولہ سپنبر پسا ہوا ہے عجیب ہم نے طریقہ کا نکالا ہے پچھلے برس جو ہے وہ ہم نومبر کی تیناتیوں پہ پسے ہوئے تھے اور اب ہم سپنبر کی سبغدوشنیوں پہ پسے ہوئے ہیں کیا یہ بائیس کر رہا ہے کیا یہ سمجیدہ سیاسی مقالمہ ہے سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی کفتوں کے بیچ میں یہ رائٹ بالکل نہیں ہے لیکن ایک ڈیبیٹ جو اس وقت چل رہی ہے جہاں آپ نے پرویز الائی صاحب کے گھر پر جس طرح سے دھاوا بولا گیا اس کی بات کی وہ قابل مضمت ہے ہر کوئی شخص اس کی مضمت کرے گا لیکن دوسری طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ بھی روایت نہیں رہی ہے ماضی میں کہ گرفتاریوں سے اس طرح فرار اختیار کیا جائے لیڈران آگے بڑھ کر اپنی گرفتاری پیش کرتے تھے اب یہ ایک نئی روایت ہے کہ اس طرح سے دھاوے بولے جاتے ہیں اور لیڈران ریزسٹ کرتے ہیں اپنی گرفتاریوں کو یہ بھی ایک نئی چیز ہے سر اس پر کومنٹ کر دیں پھر میں پی جمیر صاحب کی جانے پڑھوں گا جب پٹو صاحب پر اس کیا گیا تھا تیم سمر کو اور تیرہ سمر ستر کو کیا ہم ریزسٹ کیا تھا میرے ریزسٹ کیا تھا ابھی حال میں مسلم علیکی نواز کی پیپرس پارٹی کے سینئے اترین رہنما جو ہے وہ گرفتار ہوتے رہے امان گفرمین میں کیا اس سے ریزسٹ کیا گیا تھا ہمارے ملک میں بہت اچھالہ گیا 97 نومبر کے سپریم کورٹ والے واقعات کو جب وہ وزیراعظم کو طلب کر لیا گیا تھا اس واقعے کو اب کیا ہوا ہے اب ایک دفینی دو دفینی سپریم یوڈیشل کانسل پر ہو گئے ہوئے اور اس میں ہماری براوکسی بھی نواز پائی جا رہی ہے اس میں ہمارے اور بہت سے ریاستی اور دوسرے عددار جو ہے ان کا ہاتھ پایا گیا ہے میں آپ سے اعتقدر ہوں کہ ہم نے اس ملک کے آئین میں بھی اور سیاسی عمل میں بھی ہاتھوں سے جو گرے لگائی ہیں وہ طور سے کولنے پڑے گی بہت آسان تھا لانچ کر دینا ایک خاص پروجیکٹ ایک آئینی ترمین سے درکنگ نظر کھل کے کہتا ہوں کہ اٹھارمی آئینی ترمین میں کچھ پیوستہ مفادات کو نقصان پہنچایا ہے انف سی ایوارڈ جو دوہزار یارہ والا تھا ساتھا اس نے نقصان پہنچایا ہے اس کے رد عمل میں اس ملک کے سیاسی عمل کو ڈیڈیل کیا گیا ہے اسے دوبارہ سے پٹری پہ لانے کے لیے انفرچنی ہمارے بس دونوں اس طرح سے موجود نہیں ہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے کیا ایمار خان صاحب نے یا شباشیو صاحب نے زحمت فرمائی کہ ان ذاکرات کی ٹیبل پہ آجائیں کیا یہ ضرفکار لی بھٹو سے اور مفتی محمود صاحب سے بڑے رحمہ ہیں ان کی انا اتنی بڑی ہے کہ قوم اور قوم بھی کیسی جو اقتصادی طور پہ بہت ہی خوفناک حالات کے دھانے بے کھڑی ہے یہ آئی ایمار کا بیل آر پیکج بغیرہ یہ بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن یہ پاکستان کے بنیادی اقتصادی بہران کا کوئی ڈیوریبل حل یہ نہیں ہے تو ایسی قوم میں جو ہے وہ انا کے یہ ستینوں کے ہم نے بھیج دیا ہے وہاں پہ میں کیا نام ہوں یعنی میں کسی کے بارے میں تحمیم استعمال کرنا آپ درست پر بارے آپ کی بات پہنچ گئی مجھ تک اور سمجھ بھی آگئی اب وہ کیا کریں گے ان کے پاس تو آثورٹی نہیں ہے وہ فیصلہ کریں اور خان صاحب یا شباز شریف صاحب یا پیچھے بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کہہ دیں گے جناب احبال تو کوئی نینا دیں گے سارے معاملے پھر کیا کریں گے ساری اپنے بکار ہو جائیں گے ایسے یہ میں پیجے میر صاحب کی جانے پڑوں گا پیجے میر صاحب ایک نکتہ جو میں نے پروگرام کی آغاز میں بھی جس پر بات کی تھی میں آپ تینوں میرے ریسپیکٹیبل گیس ہیں آپ سے میں اس پر ضرور چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں ساکب نصار صاحب کے حوالے سے ایک نیریٹیب بنایا جا رہا ہے جو چیف جسٹس پاکستان تھے کہ جو ملک میں آج تباہی ہے ابھی جو وجہد مسود صاحب ایکنومک کنڈیشنز کی بات کر رہے تھے اور یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساکب نصار صاحب اس کے ذمہ دار ہے نہیں تو دوزار سترہ سے پہلے آپ دیکھیں ملک کس طرح سے ترقی کر رہا تھا ایک یہ نیریٹیب پی ایم ایل این کا ہے اور اب انہوں نے موجودہ جو عالی شخصیات فائز ہیں عالی وقتوں پر عطبیہ کے ان پر بھی انگلی اٹھا اندادر ہنڈ امران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو میں کچھ نہیں کر پایا سرے سے ہی کچھ نہیں کر پایا اور جو میری ساری کی ساری ناکامیہ ہیں وہ جنرل باجوہ کی وجہ سے ہیں میری کوئی کلتینی ہے جو ساڑھے تین سال میں ہوا اس کے ذمہ دار پیورلی جنرل باجوہ صاحب ہے یہ وہ نیریٹیب بنا رہے ہیں یہ پولٹیکل پارٹیز نہ اپنے فیصلے خود لے پاتی ہیں نہ مسائل کے حل تک خود پہنچ پاتی ہیں ضرورت بھی ان کو کسی اور فریق کی پڑتی ہے اپنے ناکامیوں کا ملبا بھی یہ کسی اور پر ڈالتے ہیں کیا کہیں گے ساری سے یہ آپ کی نیشنل کھچڑی ہے اور یہ جو نیشنل کھچڑی آپ جنرل جعب کو مشرف کو اور ایو خان کو بلیم کرتے ہو کبھی آپس میں 50 to 53 دیکھ لو کس طرح آپ کے حقوق تر ٹاپل ہوتی رہی ہیں ایدر سے رضائن ہو گیا اس کو نکال دیا فلانے کو کر دیا بھوگرے کو بلالیا ربائی دیا یہ آپ کی ایک جو بنیاد ہے برکل غلط ہے اور یہ بنیاد کی وجہ سے آج آپ کی ایگوز اتنی ہیں ہر بندے کچھ ہو کے کوریڈرز اپار میں آنے کا بھائی تم آؤ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر الیکشن مارڈ ہے یہ فکسٹ ہیں تو جب آپ کی حکومتیں فکسٹ ہو کے آتی ہیں تو آپ کی گووننس ٹھیک ہوگی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ ہم ڈیولپ نہیں کرسکے کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہاں انڈیا سکس ہنڈرز نیٹی سکس بلین سے اوپر اس کا ریزرگ ہے ہم ایک دو بلین پہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں آپ دیکھو کہ آپ نے کوئی ترقی کی نہیں ہے ایک ہی طریقہ ہے غلطیاں بہت ہوئی ہیں سب کی ہوئی ہیں لیکن ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یا تو truth and reconciliation کروالو سب کو بٹھا کے اور ایک clean set سے شروع کرو کیونکہ آج آپ کا ہر political leader is under trial every political leader is under trial کسی کے اوپر یہ case ہے وہ اس کو نواز شریف کو آپ نے اکامہ پہ نکال دیا یا بڑے بڑے اور crime ہوتے ہیں اس کو آپ overlook کر دیتے ہو دیکھو آپ یا تو national reconciliation کرو اور وہ کر کے start afresh کیونکہ آپ نے یہ نئے آئیں گے اگر آتے ہیں تو انہوں نے ان کا اتصاب شروع کر دینا ہے پھر وہی یہ گن جو آج ہم ڈسکر کر رہے ہیں ہم تو کوئی کسی constructive چیز کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں national television کی اوپر ہم تو انہی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ miss demeaners ہیں ایک دوسرے کی اور جس نے ملک کو اس crisis میں ڈال دیا ہے ہم انہی کی بات کر رہے ہیں we are not talking about environment, water, employment, education medicine, health care ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم نے اس چیز کو ختم کر لیا ہے اور ایک ہی طریقے سے ہوگا سارے ایک دوسرے کے cases withdraw کرو because most of them are politically motivated اس کو ختم کر کے for god's sake start new آپ نئے کرو گے آپ کے اندر interference کوئی نہیں آئے گی سب ایک clean slate سے اندر جائیں گے اور آپ کا ایک کام ہو سکتا ہے نہیں کرو گے یہ election ہو بھی جائے نا اسلام let me tell you یہ آگے بھی یہ آگے بھی اس کو elections کو کوئی accept نہیں کرے گا آپ note کر لو note my words they will not be accepted at all کیونکہ ایک جیتہ نہیں جی بھئی مانی ہوگی ہے وہ جیتہ بھئی مانی ہوگی ہے so this will continue یہ fresh start کون کرائے گا بی جیمیر صاحب سوال تو یہ ہے یہ خود سے تو کرنے سے رہے headmaster headmaster جن کا تذکرہ آپ نے پہلے کیا تھا جناب he is the only solution for you because now they are not entrusted into coming into power excellent now what they can do is they can work as monitors because somebody's got to work as monitor ہم تو بے لگام ہوگے آپ نے جوٹیشری کا وہ حال کر دی ہے کہ لوگ کے باہر پہلے ہی سر ان کی monitoring اور ان کے monitor ہونے پر اتنے اترازات ہیں اب اس کے عصے میں پھر ہم ان کی دیکھیں believe it or not ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو پیٹ ہی نہیں رہنایا ہے جو کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے ایک تو الفاظ استعمال کیے تھے کہ فوہد نے یہ کہہ دیا دوسرا نہیں یہ کہہ دیا خاجہ عاصف نہیں یہ کہہ دیا اور بھئی اگر آپ کی intent ہی یہی ہے تو that shows there's going to be no result because جس intent سے آپ جا رہے ہو وہ تو intent آپ کے سامنے پہلے آگئی ہے so basically یہاں egotistical values زیادہ ہیں اور جو practical values ہیں وہ نہیں ہیں ہم نے اس وقت ملک کو salvage کرنا ہے we are in the worst possible crisis of all times غلطیاں پہلے بھی ہوئی ہیں لیکن ابھی تو we are in the pits اب کرزدار ہوگے ہر ایک سے کسی سے ادھر سے مانتے ہیں کل پر سو یہ اگلے مینے آپ کے floods آئیں گے have you done anything on that کس نے کیا کیے مجھے بتاؤ ریزروز بنائیں آپ کے اسی طرح وہ villages اوڑ جائیں گے ازار کشمیر میں اس طرح ہی کو تباہیاں مجھ جائیں گی اور پھر ہم لوگوں کو کہیں گے ہمیں فیصد ہو ہمیں کوئی نہیں دے گا فیصہ because we ourselves are not worthy enough of doing and salvaging our own country یہ آپ کے پاس headmaster ہے he is going to put us for town جی گفتگوہ سلسلہ جاری ایک بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے welcome back بلیم گیم کا ایک سلسلہ جاری ہے پہلے تو اس پر ایک اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ساکھ ہی وے فورڈ کیا آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے اس پر روشنی ناوز بلیم گیم تو ہمیشہ ہی ہوتی رہتی سپی رہے کہ پولیٹی شہنس کا کام ہی سلسلہ ہوتا ہے اور اگر وہ یہ نہ کریں بھٹا بھولیں آٹا کریں تو وہ کو سبرا نہ کریں پولیٹی شمس نہیں چکتی پاکستان کی پولیٹی کوئی ازمولی پولیٹی کوئی سب راڈ مقاری ہے جلابہ کچھ نہ کوئی آر ڈیال دستی ہے نہ کوئی آر ڈیال دستائی ہے دوسری بات یہ میں پیجے امید سے اصطفاق نہیں چلتا کہ جنرل آج سیمولی کی جہیں وہ ان کو میرے ساتھ بٹھائے جنرل آج سیمولی سے پہلے سندگی کی جو بڈشنگ کی اسے بہت کھلے رحم میں یہ کھا انمارا یہ خیال تھا سبسوں کے یہ خیالتا ہے کہ باہر کو سمجھவی ہے تو پاکستان ہے اور ہم کی طورت ہے لیکن کاکولی کو تصمیر یہ کہتا ہے کہ وہ پہنچ Industries کی صلی کی بات کرتے ہیں وہ парchnی D اگر جج اچھا پیسہ کریں گے قوم کی حق پہ جو زندہ رہیں گے اس میں سے جی جب لوگ بہت سارے گالی سکھا دے والے جس پلک میں ہر وقت ماجبت ہوتے ہیں اپنی دکان پہ جائیں گے ان لوگوں کا نام تالی سے دیکھ سا جائے گا ایک دوم ہو جائیں گے اگر دفتر حاکم ساتھ بننا چاہتا ہے میں اس کو کیسے رکھتا ہوں آپ کیسے رکھتے ہیں وہ ان کے ایک رہے ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں میرے ایک سے کسی پسان تو نہیں ہو رہا بنے ایک روڈ ہے جو روڈ پہ کی بات ان کے بیٹے کی زبان سے یا اس کو در سے سن نہیں جائے تو بہت سی جگب لیکن پاکستان میں ایک ہشتے تو بک رہی ہیں یہ سب پہلے بھی سکتے ہیں آئندہ بھی بک رہیں گے ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے پھر کون حل کون نکالے گا چوچ صاحب باپ کی نظر میں پھر کون حل تو پولیٹیشن تو نکالنا ہے برک نے نہیں نکالنا تو حضہ اس کو خرد سنے ہم صحیح صاحب بکر بجاہد بجاہد مسوط صاحب آپ کی سر کیا رہے ہوگی ایک چیز جو میں جاننا جا رہا ہوں بلیم گیم ہے ایک کسی کو ذمہ دار ٹھراتا ہے ایک کسی کو ذمہ دار ٹھراتا ہے پانچ سالوں کی جو بھی دبائی ہے یا جو بھی ہماری تنزلی ہے اس کا ذمہ دار کوئی اسی کی نظر میں ایک ہے کسی کی نظر میں کوئی دوسرا ہے جو اقتدار میں رہے ہیں وہ خود ذمہ دار اس کا اپنے آپ کو نہیں مانتے ہیں اور وے فوروڈ سر بتائیے گا کہ کیا ہے کہ کس طرح کون رول پلے کر سکتا ہے پی جمیر صاحب نے نام لے کے کہہ دی صحیح صاحب نے کہا کہ نہیں سیاستانوں کو خود ہی کرنا پڑے گا اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ سیاستان خود تو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ابھی تک نہ کوئی امید ہے کہ یہ کریں گے ان کی ایگوز بہت زیادہ بڑی ہیں سب کی تو پھر کس طرح سے آگے پڑیں گے سلام صاحب نہایت اکلام کے ساتھ میں بی جمیر صاحب جنہیں انہوں نے ہیڈ ماسٹر کہا ہے وہ کیا سمشہ دیں گے اور یہ ہم بہت ایفرمیزم سے کام لیتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھے پانچ برس میں جتبائی ہی گیا تباہی تو کچھ تر برس نہیں گیا اور یہ ہی ہیڈ ماسٹر جو ہے یہ اس کا جو ہے سرکس کا جو ہے وہ ماسٹر رہا ہے اور یہ جو دوہزار آٹھ سے آنوڑ کیا ہم وہ لسٹ آف روگز دنمانہ شروع کریں جنہوں نے جو سپکت کیا ہے کیا آپ قوم سے کچھ چھپا رہ گیا ہے کیا کوئی مقتہ اس کا باقی رہ گیا ہے ای بیلیو ہم نے ایک فرنکن سٹائن کھڑا کیا ہے اس ملکی سیاست نے ایک ایلین ایلیمنٹ کو اللہ کے ایکزیکٹی اسی طرح سے جیسے ہم نے ایٹی ایٹ میں آئی جی آئی بنائی تھی اس سے پہلے ہم نے پی این اے بنائی تھی ریپبلیکن پارٹی بنائی تھی کنوننشن پارٹی بنائی تھی وہی کینگز پارٹی ہوتی ہے اور وہی لوگ ہیں وہی ان کی انہی کے گھرانے ہیں جو اس میں آتے ہیں ہمیں اپنے ملک کو تستور کے مطابق جو ہے وہ ایک سیاسی عمل کی راستی ذریعہ آگے لے کے جانا ہوگا اور اس کی آٹم لائن اکانومی ہے ہمارا ملک ٹوٹل برامدات انتیس عرب اور صرف انرجی پہ درامدات انتیس عرب اور انتیس عرب روپے کا میٹھا پانی جو ہے وہ ہم پھینک رہے ہیں وہ غیرہ عرب میں ہر برس اس کے بعد ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ ترقی دینی ہے اس ملک کے انہارہائی کروڑ بچوں کا سکول لے کر جانا ہے جو سکول جانا ہے جو سکول جانا ہے کی عمر میں آپ سکول سے باہر بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو آٹے کی ایک بھوری کے لیے بچارے کتاروں میں جو ہے وہ روندے جا رہے ہیں ہم بوک کے قدموں کے تلے یہ بالکل غلط طرح ہے نہ ہم ہیڈ ماسٹر صاحب میں یہ صلاحیت سمجھتے ہیں نہ ان کا ماضی اس کے گواہی دیتا ہے نہ انہیں ہائینٹ آٹیس کا اختیار پھر کس نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تو بات آپ کی آگئی نا مجھے پولٹیکل یہ پولٹیکل پروسس میں کہیں نہ کہیں دو یو سی دا کپیسٹی ان پولٹیکل پارٹیس تو دو دس سر سر پولٹیکل پارٹیس میں بہت سینٹی ہوتی ہے معاف کی جی کا جنہوں نے نائنٹیس پاکستان کا دیکھ رکھا ہے کیا وہ چارٹر اپ دیموکرسی انڈریجز کر سکتے تھے کہ چودہ مئی دوزار چیکو بینرزیر بھٹو اور نواز شیر ایک ساتھ بیٹھیں گے ابھی بھی اس وقت یہ جو پچھلے آر پر اس نواز پرس گزرے ہیں دو دفعے پیپسٹ پارٹی نے جو ہے ریپریب دیا ہے دشمن ہوتے ہوئے دشمن تو خرقل طرف سے مخالف ہوتے ہوئے سیاسی ایک دفعے اگست دوہزار چودہ میں جب دھنے ہو رہے تھے پیپسٹ پارٹی ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو میاں ساتھ بھی گورنمنٹ گئی تھی ابھی بھی اس وقت جو ہے جو صورتحال ہے اس پر پیپسٹ پارٹی نے ساتھ دیا ہے بھلے پیچھے رکھتے ہوئے پس منظر میں رکھتے ہوئے لو پروفائل میں رکھتے ہوئے لیکن جو سہارا دیا ہے اسی کے نتیجے میں آج جات مصد صاحب یہ کام پلٹیکل پارٹیز کو خود ہی سر انجام دینا ہوگا تھوڑا سا اگر میرے خیال سے اپنی ایگوز کو چھوڑیں تو یہ کام وہ کر سکتے ہیں مختلف آ رہا ہیں پر معاملہ ایک ہی ہے میرے خیال سے ہم سب ہی یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے اور آگے بڑھے اور خاص طور پر یہ جو اب ہفتہ جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس میں منگل کی تاریخ جو ہے منگل کا دن جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ شاید واضح ہو جائے گا ہمیں کہ پی ٹی آئی اتجاج کی طرف جائے گی عدالت کیا فیصلہ دے گی معاملات کے سمت میں جائیں گے یا فر اچینج اینا سرپرائز ہمیں کوئی بریک تھرو پلٹیکل پارٹیز کرتی ہوئی نظر آئیں گی کہ متفق ہو جائیں گی اسی چیز پر وقت بتائے گا آج کے پرگرام سے اتنے ارسان خالد کو جات دیچھے